ملوک داس نے کہی ہے ازگر کرن چاکریر پنچی کرن کام داس ملوک آئیوں کہر سب کا داتا رام اور یہ یہ وہ ملوک داس جی ہے اس کو کب یہ شکشہ ملی کہتے ہیں کہ ایک بار ایک راست کسی زگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے ملوک داس جی اور اسی جگہ جا کے ٹھہرے اور اسی جگہ پہ ایک مہتمہ رہتے تھے پوری رات مہتمہ تو رام رام سیتہ رام اوم شانتی رام رام اوم شانتی رادے شام رادے 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 پوری رات کرتا رہا وہ تو پوری رات سومنے مہتمہ کا تو یہی کام ہے کوئی بھی کام ہوگا تو وہ تو اپنی جو بھی ان کا ہے اس میں اپنے من کو لگاتے ہیں کام کرتے ہوئے بھی کہیں گے کہ اپنا رام یہ کرے گا اپنا رام کھانا کھائے گا اپنا رام سوئے گا اپنا رام جائے گا رام 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 ارے یہ کیا کر دیا رام رام ارے ایسا کر رام رام تو پوری رات وہ تو رام رام کرتا رہا ہے ملوک داس کی نیندہ رام ملوک داس پوری رات نہیں سویا نہ اس کا کوئی گروہ تھا نہ پیر تھا نگرہ تھا کسی کو مانتا بھی نہیں تھا ملوک داس پوری رات نہیں سویا صبح کو کرنے لگا کیا رام رام کیا رام رام پوری رات تو نے رام 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 نے میری نیندہ رام کر دی کیا رام رام ہوا رام کے بنا کیا ہے سب اکھر رام نہیں تو ہے سارے کاروبار ہیں اسی سے سب کچھ چلتا ہے کیا چلتا ہے آدمی اپنے بھاگ سے کرم سے کرتا بنتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو کر دے گا اس کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا وہ دو سب کچھ دیتا ہے ایسے کیسے دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ چلا جائے وہاں کیسے دے دے گا لولہ آزما کے دیکھ لیں تیرا اگر یقین اور بشواس نہیں ہو تو آزما کے دیکھ لیں وہ سب کو دیتا چاہے کہیں بھی چلا جائے وہ اپنے جیو کو نہیں مرنے دیتا لیکن اس کا یقین ہونا چاہیے ملوک داس بولا تو اچھا میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے دے گا آپ یہیں ملنا مجھے بولا یہیں ہوں میں کہیں نہیں جاتا گیا دور جنگل میں جا کے بیچ جنگل میں ایک بہت بڑا سا پیٹ دیکھ کے اور اس کے اوپر بیٹھ گیا کہ آز دیکھتا ہوں میں جنگل کے بیچ میں مجھے کھانا کون دے گا ملو تک کوئی گھر نہیں کام نہیں آدمی نہیں آدمی کی جاتی نہیں دیکھوں گا میرے پاس کھانا کون لے کے آئے گا ام آدمہ نے تو کہہ دیا کہ وہ سب کو دیتا ہے اور چاہے وہ کہیں بھی ہو پتال میں چھپ جائے وہاں بھی دیتا ہے آز دیکھوں گا ایسا فیچار کر کے وہ پیڑ کی ٹینیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا بہت ہنچائی پہ جا کے بہت گہرا بڑا پیڑ تھا برگت کا کیا دیکھتا ہے کہ دو تین گھنٹے کے بعد وہاں پہ ویاپار کرنے والے بنجیرے لوگ آتے تھے وہ آئے وہ کرنے لگے بھروت آرے تھکے ہوئے ہیں ان دنوں میں اناز کا لے جانا لانائے کا ویاپار کا کام کرتے تھے بیلوں پہ انہوں نے سامان لاز رکھا تھا کہنے لگے کافی لمبے چل کے آ لیا اب تو ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے اور پیڑ کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے کھانا بنانا شروع کر دیا کوئی لکڑیاں لے کے آیا کسی نے آگ جڑائی کسی نے آٹا بنایا کسی نے سبجی اور سب جب ان کی تیاری پوری ہوگی کھانا بن کے تیار ہو گیا اور وہ کھانا کھانے کے لیے تیار ہونے ہی والے تھے اتنی دیر میں کیا سنا کہ گھوڑوں کی تاپک کی آواز سنے اور جب وہ آواز سنی تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ ڈاکو آگے چلو بھاگو یہاں سے نہیں تو لوٹ لیں اس سب کا سب بڑا بڑایا کھانا وہاں سے چھوڑ کے اور وہ بھاگ لیے جب ڈاکو وہاں سے پیچھے جائے انہوں نے دیکھا کہ واہ مالک بھی کیا کھیل کرتا ہے ہمارے لئے کھانا ایک دم گرما گرم کس نے بڑا کے تیار کر دیا یہ تو ابھی تازہ ہے بولا ایسے تو ہو نہیں سکتا دیکھو کون آدمی ہے ڈھونڈو ادھر ادھر تلاس کی کوئی کچھ دکھائی نہیں دیا کہیں بھی اب ملوک داس اوپر بیٹھا وہاں پیٹ پہ دیکھتا ہے ساری چیزوں کو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا ایک آدمی کے نظر پڑی کہنے لگے نیچے آ وہ نے سوچا ہمارے لے آب یہ ڈاکو ہم نہیں چھوٹے گے بولا نیچے آ بولا یہ کھانا تو نے بڑایا بولا نا میں نے نہیں بڑایا میں تو اسی طرح سے آیا تھا آزمانے کے لیے اور میں تو بیکار میں فش گیا مجھے آپ جانے دیجئے لا نا بیٹھ یہاں یہ کھانا تو نے بڑایا ہے یہ لوگ یہ لوگ تو چلے گئے بن جائے جھوٹ بولتا ہے تو ڈاکو کہنے لگے ہمیں کیا لینا دینا کھانا کھاؤ اور چلو چھوٹی کرو اپنے ہاتھ جاتا رہے گا ہمیں کیا کرنا ہے اس کا بولا نہیں ایسے نہیں کھانے میں کچھ ملا رکھا ہے اس کو پتا تھا کہ ڈاک کوئی راستے آئیں گے اور اس نے کھانے میں کچھ نہ کچھ ملا کے رکھا ہے بولا یہاں تو بولا ہاں بولا کھانا کھا کے دیکھا پہلے کھانا اس کو تو پتا تھا کچھ بھی نہیں ملا بولا تو نے جہر ملا رکھا کھانا کھا کے دیکھا اب من یہ من سوچتا ہے کہ مالک میں تو آیا تھا کچھ سوچ کے اور یہ کیا کر دیا مجھے تو یہ وشواس اور یقین نہیں نہیں تھا کہ آپ نے مجھے کیا کھیل دکھا دیا بیٹھ کے کرنے لگا بھائی آپ یقین کرو میں نے آپ کو سچی بتائیے لیا کھانا ڈالو انہوں نے کھانا ڈالا اور اس نے کھانا کھایا کھانے کے بعد ڈاکو نے بھی کھایا اس کو چھوٹ دیا آگے ماتمہ کے پہر پکڑے اور پہر پکڑنے کے بعد کہنے لگا مجھے بھی وہ چیز دے دو جو رام رام آپ کرتے ہو رام رام کا طریقہ مجھے بھی سکھا دو جس کے قرار مجھے بھی یہ گیان ہو جائے کہ وہ مالک میں وشواس اور سرداد ہو میری کہ کس پرکار سے وہ اپنے جیووں کو سمارتا ہے کس پرکار سے ان کی رکشہ کرتا ہے مجھے یقین نہیں تھا میرے ساتھ یہ حالات گزرے بھولے کہ اب تیرے کو یقین ہو گیا نا کہ اس سب کا پیٹ پارتا ہے سب کو دیتا ہے تو انسان کی یہ چنتہ ورث ہے کہ میں اگر ایسا نہیں کروں گا تو ایسا نہیں ہوگا